اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب زہد کی بہترین حالت میں ہوں گے آج جس میڈیسن کی بات کریں گے جس میڈیسن کے استعمالات اور سائیڈ ایفیکٹس جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے ایڈی این سکس ایڈی این سکس ایک فارمولہ ہے جو کہ سپیسیفکلی ڈائیبیٹک لوگوں کے لیے ہے لیکن ویسے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیں وقت جائے گئے بغیر اس کے استعمالات دیکھتے ہیں سب سے پہلا آ گیا یوز ٹو ٹریٹ ڈائیبیٹک ریلیٹڈ کمپلیکیشنز یعنی جن بندوں کو ڈائیبیٹیز ہیں تو ڈائیبیٹیز کی وجہ سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی فٹیگ یعنی آنکھوں کی تھکاوٹ کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں مسکولر پینٹ پٹھوں میں درد ہوتا ہو تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جوائنٹ پینٹ جوڑوں میں درد رہتا ہو تب بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں سٹیف شولڈر اینڈ نیک گردن اور کندہ اگر ان میں اکڑا ہٹ محسوس ہوتی ہو تب بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں لور بیک پین کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہو تب بھی یوز کیے جا سکتا ہے نیوریلجیا مطلب نرف پین ایسا نرف پین جو ایک پورے راستے پر گزرتا ہے یعنی جہاں جہاں پر نرف جا رہی ہے وہ اس جگہ پوری پر محسوس ہوگا پوری نرف والے ایریے میں یہ پین محسوس ہوگا تو ایسے پین کے لئے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں اگر ہم زیادہ دیر بیٹھ جائیں یا ایک ہی پوزیشن پر زیادہ دیر بیٹھے رہیں یا کسی جگہ پر دباؤ آیا ہو اور اس کی وجہ سے خون کا سپلائی نہ پہنچ رہا ہو تو جسم میں اس جگہ پر سوئیاں چھپتی ہیں مثال کے طور پر کوئی بندہ ٹائلٹ میں زیادہ دیر بیٹھ جائے تو اس کے پاؤں میں سوئیاں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامین اور منرل کی ڈیفیچینسی ہو پرگنینسی کی وجہ سے خوراک اچھی نہ ہو اس وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے تو ہم ایڈین سیکس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ایڈین سیکس ایک فارمولا ہے ایک ایسا فارمولا ہے جس میں آپ کو ویٹامین اور منرلز بغیرہ ملتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی کمزوری ہو جو ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیتے ہیں ایڈین سیکس ایک اچھا فارمولا ہے اس کا ایسا کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک ریپورٹ نہیں ہوا اس کے علاوہ گیسٹک ڈسٹرمیس یعنی سٹمک میں ڈسٹرمیس ہو سکتی ہے باقی اس کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو سٹمک کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی کسی کسی کو ہو سکتی ہے لازمی نہیں کہ ہو تو یاد رکھیں ویچھے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں اگر آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ محسوس ہو رہا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں مزید دماؤں کی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنی رائے کامنٹس میں دے دے رہیں یاد رکھیں تندرستی ہزار نحمد ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے ہوا